موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں ویر چکن شورما بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ امید آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے اس کی اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو دیکھنے کمیں اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہم سب سے پہلے بنا رہے ہیں شورما بریڈ شورما بریڈ کے لئے ہمیں چاہیے اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ 3 کپ میدہ 2 کپ اس میں ہے اور 1 کپ اس میں تو وہ 3 کپ میدہ ہے 1 ڈیو سپون بیکنگ پودر جائے گا 1 ڈیو سپونی سالت جائے گا 1 ڈیو دودھ اس کو سب سے پہلے ہم آٹے کو گوندیں گے میں ماشین میں گوندوں گی سب سے پہلے ہم اس میں تمام چیزیں اس میں ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے ملک بھی چلا گیا دودھ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہو ہلکا سا گرم بھی ہو تو ٹھیک ہے تھنڈا نہ ہو بس اور ہف ٹیمپری سپنی میں بیکنگ پڑھر ڈالیا اب اس کو ریگلر آٹے کی طرح گوندیں گے پانی ڈال کے یہ دکھیں میں نے آٹا گوند لیا ہے اب ہم آتے ہیں چکن کی مرینیشن کی طرح یہ دکھیں میں نے آدھہ کلو چکن لیا ہے بونلے سے ہی میں نے تھائیز لیا ہے آپ جو بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دہی ہے یہ میں نے 3 ٹیمپری سپن دہی لیا ہے تین کھانے کے چمچ بھر کے میں نے دہی لیا ہے اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ بھر کے میں نے اپل سائیڈر لیا ہے آپ لوگ ریگلر بھی لے سکتے ہیں اور ریڈ وائن وینگر بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو مسالے جائیں گے وہ ہے 1 ٹی سپون سالٹ ایک چمچ چائے کا بھر کے نمک ہے اس کے علاوہ یہ 1 ٹی سپون جو ہے آدھا چائے کا چمچ پیپری کا ہے کشمیری لال مرچہ جو بھی ہے آپ لے لیں اس کے علاوہ یہ جو ہے 1 ٹی سپون جو ہے یہ ہے جنجر پورڈر یعنی سونٹ سونٹ کا پورڈر یہ ہری پسی لائچی ہے یہ بھی 1 ٹی سپون ہے یہ آل سپائیس پورڈر ہے اور یہ میں نے 1 ٹی سپون لیا اس کے علاوہ یہ کالی مرچہ پسیوی یہ بھی آدھا چائے کا چمچ ہے اس کے علاوہ یہ دارچینی کا پورڈر ہے یہ بھی آدھا چائے کا چمچ ہے لہسن کا پورڈر ہے یہ ایک چائے کا چمچ ہے اور یہ ہے زیرہ پورڈر یہ بھی آدھا چائے کا چمچ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اب یہ میں اس چکن میں ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کروں گی ایک ایک کر کے ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈالیں گے دہی اس کے علاوہ یہ آئل ہے آلیو آئل سرکہ یہ لیمو ہے میں نے آدھا لیا بڑا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا ہو تو آپ ایک پورا بھی لے سکتے ہیں بیج ہٹا دی جائے گا میں بھی ہٹا دوں گی چھان کے ڈالیے گا یہ دیکھیں میں نے ساری چکن اس کو سارے مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب یہ آپ لوگوں کے اوپر اگر آپ اس کو مرینیٹ کرنا چاہیں تو تین چار گھنٹے سے لے کے پورا دن یا پوری رات بھی اس کو مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو فوراں بھی بنا سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اب میں اس کو اس میں ڈالکیں پین میں یہ ساری میں ایک ساتھ ہی ڈال دوں گی گرم پین لینا ہے اور آپ نے اس ساری چکن جو ہے اس میں ایٹ کر کے درمیانی میڈیم ہائی پہ ہی پکانا ہے کیونکہ اس کا پانی بھی چھوٹے گا تو آپ اس کو سنگل لیئر میں ساری پکانا ہے اور آگا آپ نے تھوڑی میڈیم ہائی رکھنی ہے ہلکی نہیں رکھنی ہے اب یہ کھوک ہوگی اب یہ کھوک ہوگی اب میں بنا رہی ہوں شاورما کے ساتھ جو گرلک سوس ہوتا ہے وہ اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک کپ فریش بلکل تازہ لہسن چھلاوا لیکن ہونہ بلکل تازہ چاہیے اس کے علاوہ ایک کپ اور چھوٹائی کپ یعنی سوہ کپ کے قریب تیل کوئی سا بھی کھوکنگ آئل لے لیں میں نے کھوکن آئل لیا اس کے علاوہ ون فورت کپ کے قریب لیمون کا رز جائے گا اور ہاف ٹی سپون سے ون ٹی سپون کے جتنا نمک جائے گا اور اس کے علاوہ ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو پروسیسر یوز کرنا ہے وہ بلکل ڈرائے ہو اس کے ساتھ جو چمچ لینا ہے آپ نے وہ بھی بلکل ڈرائے لینا ہے اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو میں ڈالوں گی لہسن کو اور لہسن کو ہم نے کرنا ہے گرائن یہ بلکل اس طرح سے ایونلی بلکل باریک ہو گیا ہے اب اس اسٹیج پہ میں اس میں نمک شامل کر کے اس کو دوبارہ سے مشین کو چلاوں گی یہ اس طرح کا ہو گیا ہے بلکل باریک ہو گیا ہے اب ہم اس کو بند کر کے اب میں اس کو مشین کو چلاوں گی اور دھیرے دھیرے پہلے پہلے اوائل ڈالوں گی اب بلکل سلولی ایڈ کرنا ہے میں نے تیزی سے ایڈ نہیں کرنا ہے اس کو تیزی سے ایڈ نہیں کرنا ہے اس کو تیزی سے ایڈ نہیں کرنا ہے اب میں اس میں ساتھ ہی ساتھ بیچ میں لیمون کا رض بھی ڈالتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہو گیا ہے اب اس میں مزید تھوڑا سا اوائل جائے گا اور آپ بلکل دھیرے دھیرے ایک دم سے تیزی سے اوائل نہیں ڈالنا ہے بلکل دھیرے دھیرے ہی اوائل اس میں ڈالنا ہے اور alternatively ڈالنا ہے پہلے اوائل ڈالنا ہے پھر تھوڑا سا لیمون کا جوز ڈالنا ہے پھر دوبارہ اوائل ڈالنا ہے اس طرح ہم نے سوا کپ اوائل اور ون فورت کپ یعنی چوتھائی کپ جو ہے وہ لیمون کا رض بھی ڈالنا ہے اس طرح ڈالنا ہے ملکل دیرے اوائل ڈالنا ہے اوائل ڈالنا ہے اس میں میں نے مزید ایک کپ اوائل اور ڈالا تھا یعنی اوائل میں نے سوا دو کپ ڈالا ہے اوائل اور یہ دیکھیں یہ بلکل اس طرح کا مائنیس کی طرح کا کریمی سا تھک سا گارلک ساوس بن گیا اب ہم آتے ہیں پیٹل پڑ یہ دیکھیں یہ چکن ہو گئی ہے اب میں اس کا چولہ بند کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو آٹے کو دیس منٹ دیئے تھے اس کے بعد اب میں نے اس کے پیڑے بنا لیا اور اس طرح سے آپ نے اسے بیل دینا بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا بہت زیادہ موٹا بھی نہیں کرنا جس طرح روٹی ہوتی اسی طرح رکھ نہیں اس سے ہل کسی موٹی ہونی چاہیے اور اس کو اب میں تاوے پہ ڈال دی یہ دیکھیں میں نے روٹی تاوے پہ ڈال دی دیکھیں اس طرح یہ روٹی تیار ہو جائے اب یہ دیکھیں اب میں اسمبل کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں یہ گارلک سوچ جو میں نے بنایا تھا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہی ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی یہ ساساتھ ہر طرح کے باربیکیو میں یوز کر سکتے ہیں لیبنیز گارلک سوچ ہے اس کے ساتھ میں اس میں چکن ڈالنا شروع کروں گی چپس آپ کے اوپر آپ نے جتنی بھی اس میں ڈالنی ہے فل کرنی ہے اس کے ساتھ اس میں جائیں گے تھوڑے سے آلو کے چپس اور اس اس سلاح جو ہے وہ آپ کی چوائس کر جائے گا بندگو بھی ٹیمارٹر ہیلیپینو اگر آپ نے ڈالنی ہے تو ڈالنے مرنہ شملہ مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور پیاز اور اب ہم اس کو اس طرح سے بند کریں گے اگر ایسی دوسرا بنائیں گے یہ دیکھئے چکن شورما تیار ہے بہت ہی جہاستان بہت ہی مزیدار ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے شکریہ موسیقی موسیقی ضرورن موسیقی موسیقی موسیقی